اب میں آپ سے اوپن ہو کے بات کر رہی ہوں کہ یہ چیز کوئی چھوڑ گیا ہے میرے دماغ میں اس نے دم کیا ہے دم کر کے اس نے بس ایک دم مجھے کہا ہے بس اب ٹھیک ہے اس کے بارے گھر میں حل چلی شروع ہوگی اتنی اللہ کی رحمت تھی میرے گھر میں وہ چیزیں جو ہیں اصل میں پتا ہوا گیا ہے جب کچھ چیزیں پیسہ دولت دینے والی ہوتی ہیں اب بہت سے بزرگ جو ہیں بڑے بڑے مادرس کے ساتھ کہوں گا بڑے پیران ازام جس گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ گڑ بڑ کے احسار شروع جاتے ہیں اس کی وجہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نہ وہ مریدین کو یا ماننے والوں کو پتا ہوتا ہے اب یہ ہوا کیا ہے اس میں جب کوئی بھی روحانی بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کا انٹریکشن ضرور ہوتا ہے وہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دم سے جب ان کے اوپر ایسی کیفی تاری ہوتی وہ جگڑ بند لگا دیتی ہیں اس سے معاملات جو ہیں بگڑنے شروع جاتے ہیں روحانی بندہ جس طرح میرے سامنے کوئی بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے جس کے اندر کوئی بلا ہے تو گھر بیٹھے بھی حاضر ہو سکتی ہے کیونکہ روحانیت کے ہم پراپر بندے ہیں ہر ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول عمل رہتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں ایک دم سے کھلبلی سی مجھ جاتی ہے جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اندر روحانی قوت کا ایک کیونکہ مختلف جگہوں پہ چانس ملتے ہیں ہمیں بیٹھنے کے اور لوگوں کو تجربہ ہو گیا فیڈ میں پتہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کی کیا وجواد ہو سکتی ہیں کچھ جگہوں پہ پڑھائی کی وجہ سے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کئی جگہوں پہ بزرگوں کی کیفیت اس گھر سے جاتی رہتی ہے جو پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں نیگٹیو رہ جاتی ہیں میں تو عجمیر والوں کو بہت مانتی ہوں عجمیر سے مجھے اتنی میری جھولی ہوئیں انہوں نے بھائی یہ قرائط کہ میں ان کا بس احسان نہیں دے سکتی تو میں خوضہ غریب نواز کو بہت مانتی ہوں چلو اللہ پاک کرو فضل رکھے تیر پانی رکھیں جلدی سے میں انشاءاللہ آپ کے گھر بھائی ہوں کہ جب بھی پاکستان آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ پانی پڑھاواز زیادہ زیادہ پی ہے یہ سر کی کیفیت کو میں کھینچ لیتا ہوں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ دیکھ لیں اب آپ کا سر حلقہ بھلکا لیکن میرے تھوڑا زور سے دیکھنے سے چکر آپ کو آ سکتا ہے بہوشی ہو سکتی ہے لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ سسٹیمٹیکلی چلیں رات کو تھوڑی سی کیفیت میں تیزی آئے گی اور رات رکھیں صبح کپڑا چائٹی میں دیں پانی پڑھاواز پیئیں زیادہ زیادہ سبحان اللہ وابحمدعی سبحان اللہ رظیم چلتے پھرتے پڑھا کریں ہزار دفعہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے صبح ہزار دفعہ شام کو خدا حافظ بہت شکریہ ہے ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے جانب آپ بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ہی ساتھ رہیے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر روحانی مسائل کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ انٹرٹینمنٹ آپ کو دھی چاہتی ہے پروگرام کی ذریعے اور اس پروگرام کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے اور نفسیاتی اور روحانی مسائل ان کا حل تلاش کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کس طرح آپ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکلوں پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر سنہ اللہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں حل بتاتی ہیں نفسیاتی اگر آپ کوئی الجن کا شکار ہیں پریشان حال ہیں روحانی طور پر کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل جو ہے آپ کو آسن طریقے سے فیضانِ قرآن کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس میں کوئی اس قسم کا عمل دخل نہیں ہے کہ جو نیگٹیف اثرات جو ہیں وہ دیے جائیں بلکہ خیر ہی خیر بڑھنی چاہتی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل جی وظائف کے بارے میں ہم بتا رہے تھے میں ارز کر رہا تھا کہ اب وظائف میں بہت سے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں باز کے اندر پاگلپن کی کیفیت ہو جاتی جب وہ اتنا زیادہ پڑھنے کے لیے جس طرح یہ خاتون بتا رہی تھی پڑھنے میں یہ چیزیں دی گئیں یہ دیا گیا اکسیس کسی چیز کی بھی بہتر نہیں ہے اکسیس آف ایوری تنگ اس بیٹی کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں اب بہت سے لوگ بہت کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے معاملات کے ساتھ بہت سی کیفیات لے کے چلتے ہیں خاص طور پر روحانی فیلڈ میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیا انسانی جسم پر جو یہ پڑھائی کرنے سے کوئی اثرات نمودار ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں کس قسم کے اثرات روحانی نفسیاتی روحانی افکار و ہدایت ایک کتاب لکھی اس میں تقریباً پچاس کے قریب میں نے امراض بتائی ہیں جو پڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں بیٹھ کے جو پڑھنے پھر اس کے ساتھ میں جسم کی بات کر رہوں جسم میں کس قسم کی اثرات نمودار ہوتے ہیں لہر آتی ہے جسم کے اندر ٹھیک وہ بی پی ہائی کر سکتی ہے اونچنی جسم کے اندر متواتر بندہ بولتا رہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کیفیات جنم لیتی ہیں جب انسان ایک متواتر ورد و وظائف کی طرف چل رہا ہوتا ہے اس کی زبان کے اندر اگر وہ صحیح کامل بندے نے اسے بتایا ہو تو زبان کے اندر پوزیٹیف ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی زبان کے اندر تاثیر و تاثر کی خوبی پیدا ہوتی ہے اس نے اس لیے مزرگان دین جو کہتے ہیں کہ تاثیر و تاثر روحانیت کا خاصہ ہے میاں شیر محمد شرک پری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تاثیر و تاثر جو ہوتی ہے پیری کا خاصہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں ان کے اندر ایک تاثیر اثر آتا ہے وہ اللہ کے کلام کی تاثیر کا اثر جب وہ ایسے لوگ اللہ والے جی ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتو جاری رہے گی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی صاحب میں لندگ سے بات کر رہی ہوں جی نام بتا دیں اپنا تو میرا نام منور نازلی ہے ون ون سفٹی فور میری تاریخ پدیش ہے تو ہر وقت تقریبا پوری باڈی میں بہت درد رہتی ہے منور آپ کے نازلی اور امی کا نام بتائیں اپنا اللہ رکھی اللہ رکھی ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹر اپنے جی پی سے اگر آپ کو دوائیں ملی ہیں وہ ضرور لیں میری باڈی میں اتنی زیادہ پین ہوتی ہے اور میرے سار میں سم ٹائمی اس طرح بھی بزار میں بھی ہوں گھر میں بھی ہوں پھر ایک دم ایک نکتہ سا بنتا ہے وائٹ رنگ کا پھر وہ دائرے دائرے آنکوں کے سامنے آ جاتے ہیں یہ کفیت میری تقریبا دس پدھنا مینٹر ہوتی ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اچھا کیا کچھ دانے دانے کسی چیز پر بن جاتے ہیں دانے دانے نہیں بنتے ایسے بزار میں ہوں یا گھر میں ہوں تو تھوڑی سی لائٹ میری آنکھ میں پڑتی ہے اس کے بعد پھرنا جیسے سات رنگ نہیں ہوتے اس طرح کی نا وہ زگ زگ بن جاتی ہے یہ یہ کفیت میری دس پھنگرہ مٹ تک رہتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے سیون کلر آنکھوں سے سائیڈوں میں مختلف لائٹیں نکلتی ہیں سات رنگ نکلتے ہیں سات رنگ کی نا زگ زگ ہوتی ہے زگ زگ لائٹیں نکلتی ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا اور ہر وقت ہمارے گھر میں ممولی ممولی بات پر جگڑا ہو جاتا ہے اس میں آپ اس کے بارے میں میں تفصیل آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کی کیفیت جو ہے اس میں بعض جگوں پر کچھ کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں اس پہ میں نے لکھا ہوئی ہے کچھ کی آنکھوں کے اندر لائٹیں سات لائٹیں اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بعض جگوں پہ ایک سفید لائٹ بعض کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی جس طرح ایک ستارہ سا آگے سے خزر گیا اور پھر ختم ہو گیا اس میں میں نے مختلف کیفیات اپنی بکس میں لکھی ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ اپنی کیفیت کو صحیح کر سکتے ہیں اور قرآنی فیضان سے کس طریقے سے اس فوکس کو ہٹایا جا سکتا ہے یہ بھی آنکھوں کے آگے بعض جگہوں پہ فوکس ہوتا ہے جس پہ لہریں چلتی ہیں جو اس کیفیت کی لہریں انسان کے اوپر تاری ہوگے وہ انسان پھر کیونکہ در صاحب میں آپ کو صحیح بات دھتا ہوں میں پہلے رہی ہوں سعودی ایرابیہ میں وہاں وظیفے وغیرہ میں بہت کرتی رہی اور یہ یہاں تک کہ میں دوسروں کو بتویز دھاگے کر کے دے دیتی تھی مجھے ایک شاہ صاحب لاہور میں ہیں تو انہوں نے مجھے کہا بیٹے تم یہ ساری چیزیں بند کر دو کیونکہ اس پہ تمہارے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے وہ میں نے ساری چیزیں بند کر دی مجھے میں ہمارے ایک حضر صاحب تھے وہ دنیا سے چلے گئے انہوں نے مجھے اجازت دی تھی لیکن یہ اب دس تقریباً آٹھ سال سے یہ میں نے چکر بند کر دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ میری حالت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں پانچ وقتی نماز بھی پڑھتی ہوں پورا ایک ہفتہ پھر دو تین دن مجھ میں میرے سے اٹھائی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو دلی نہیں کرتا حالانکہ اتنے ہاتھی کے عمرے کیے ہوئے مجھے ہی سمجھ بات سمجھ نہیں آئی یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا چیزوں کا کا اثر ہے اچھا اس میں میں ارز کرتا چلوں جو لوگ اس قسم کے علوم کرتے ہیں یا روحانیت میں ڈیوائن نالج جو رکھتے ہیں یا کوئی ایسی کیفیت کے ساتھ کچھ ورسز کو پڑھ کے کسی کے اوپر جھاڑ پھو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ایکچولی جس کے اندر آپ کا اثر ہوتا رہا لوگوں کے اوپر یہ میں آپ کو بتا دوں جب لوگوں کے اوپر آپ کی کیفیت کا اثر ہوگا تو وہ چیز آپ کی طرف سائیڈ افیکٹ اس کا ضرور آئے گا جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح میں ادھر بیٹھا دیکھ رہا ہوں ایک کا سردرد ہے تو ادھر سے بیٹھے وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ جو چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں جو نیگٹیو فورسز کی کوتے ہیں وہ میری طرف ہی آئیں گی دیکھو ویڈاوڈ میڈیکیشن جو بندہ صحیح ہوتا ہے آپ ترسل صحیح کے لئے جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں مجھے آپ پر گصہ آ رہا ہے تو اس میں کیفیت آپ کی جو ہے چل رہی ہے جب میرے سامنے وہ کیفیت آپ کی آپ کے جسم کے اندر آگئی ہے جس طرح کہ میں ارز کر رہا تھا کہ جب ٹی وی چینل کے اوپر جو بھی بندہ دیکھے گا جس کو روحانی مسئلہ ہوگا یا نفسیاتی مسئلہ ہوگا تو اس کی لیئر ضرور آ کے ٹکرا سکتی ہے اس کی کیفیت اس کے اندر آ سکتی ہے اس کے اندر غصے کی کیونکہ آپ کے اندر وہ ہیلنگ فورسز جو آپ کی بیہائنڈ دا پکچر جو چل رہی ہوتی ہیں آپ کے پیچھے جو کار فرما ہے وہ ساری آپ کے اندر اب اس وقت جب آپ گفتگو کر رہی ہیں تو وہ ساری کورتے آپ کے اوپر اس وقت آپ کے کندوں پر سوہا رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ جب آپ گفتگو کر رہی ہیں اس میں آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تھوڑی تیز ہو سکتی ہے گھبراؤ کی کیفیت آ سکتی ہے تھوڑا غصے کی کیفیت آ سکتی ہے اور گفتگو میں اور یہ بازو میں اور ساتھ میں چاہو پہلا اور اچھلن نکر رہی ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں جو نیگٹیف کوپتے ہیں جس طرح جس طرح آپ نے جس جس کو دم کیا اس کی نیگٹیف فورسز آپ کے پیچھے لازمی کار فرما ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کی سٹرونگ قوت آپ کے پاس نہیں ہے جس طرح کہ ہما وقت ایک نیگٹیف صاحب وہ آپ کے پیچھے وہ حملہ آور ہوتی رہیں گی وہ کچھ نہ کچھ آپ پہ کرتی رہیں گی یہ سار ہوتا رہے گا کچھ نہ کچھ یہ ایکشن ری ایکشن کا فیلڈ ہوتا ہے اس میں بندے جو ہیں نیگٹیف ویو جس طرح ایک آپ کے لیکن نیگٹیف مجھے بتا نہیں تھا ہاں اب چلو اسے ہٹا دیتے ہیں آپ کو آپ گبرائیں اب آپ نے جہاں پہ کال کیا ہے پروردگار نے آپ پہ کرم کرنا ہے پہلے یہ ساتھوں رنگ آپ کے یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کی آنکھوں میں آکے ایک دائرہ سا بناتے ہیں ان کو کھینچیں گے ایک لہریلا ہلکہ بناتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو ساتھ رنگ جو ہیں یہ دکھنا بند ہو جائیں گے اور یہ جتنی بھی لائٹیں آپ کی طرف آ رہی ہیں ان کو میں آہستہ آہستہ جس طرح جس طرح ہفتہ وار ہمیں اس کو کھینچیں گے آپ انشاءاللہ پروردگار کی رحمت سے اللہ کے کلام کے اثر سے آپ مستفید ہوتی رہیں گی اور یہ کیفیت آپ کے اندر سے مکمل طور پر انشاءاللہ چلی جائے گی جو بھی بگاڑ کی کیفیت ہے کیونکہ یہ دم کرنا یہ عام سا فیڈ نہیں ہے اس میں کئی قسم کی کیفیت انسانوں کے ساتھ چلتی ہیں لوگ تو کہہ دیتے ہیں یہ پڑھ کے دم کر لو یہ کر کے پھوک لو یہ ٹھیک ہے کہ اسے پھوکا جا سکتا ہے یہ صحیح بات ہے کہ حدیث نبی ہے کہ قرآن کریم جتنا جو بھی چیز اس میں پڑھ کے دم کر لی جائے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن اس میں سے اس میں بندے کا متقی پرہیزگار ہونا بڑا ضروری ہے لیکن ہر بندے کے اندر متقی اور پرہیزگار ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ جتنا مرضی پاک صاف ہو جائے اس میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ اور رولہ رازمی رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں پھر دوبارہ سے حملہ آور ہوتی ہیں اس قسم کی کیفیات یہ نیگٹیو فورسز ہم اسے کہیں گے کچھ بلیسنگ ویوز ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے جب قرآن کریم پڑھتے ہیں پھر جنریٹ ہوتی ہیں جب اس قرآن ویوز کو روکنے کے لیے ایک نیگٹیو کوپتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر آ کے اٹیک کرتی ہیں کہ آپ کیوں اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جب آپ اس کی کسی کی بلاک اٹھا ہوگے نا دم کر کے جی پلیس دوباری بات یہ ہے کہ کوئی خشبو نہیں میں لگا سکتی کسی قسم کی سمیل میرے سے برداشت نہیں ہوتی اور عجیب سے میری حالت ہو جاتی ہے اس میں میں نے خشبو اور بدبو کے بارے میں اپنے کتابوں میں لکھا ہے جہاں آپ خشبو جلائیں گے بزرگوں کی کیفیت آپ کے اوپر وارد ہو سکتی ہے جہاں اگر بدلیاں جلائیں گے آپ کے اوپر کیفیت تاری ہو سکتی ہے اور یہ اس میں جو اب آپ نہ اپنا حل سن لیں کیونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ اس میں میں نے تیل اور وہ پانی رکھیں تیل پانی رکھیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحی اور دم بھی کر دیں آپ کے جسم سارا بجیلہ ہو گیا جی جی پوتر دوری باڈی میں سارے سر تیلے کے پوتر اس کے اوپر ہاتھ پھینے اب اسی کو ریکس کرتے ہیں آپ کو سکون دلاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کر کے دعا کر کے اور اس میں آپ کو ذکر بتاتے ہیں کہ آپ پڑھیں کیا اور کس طریقے سے پڑھیں اب آپ نے میرے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو کوچنگ دوں گا ٹریننگ دوں گا جس طریقے سے گائیڈ لائن میرے ادراک میں جو آ رہی ہے اس کو بتاؤں گا اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ اللہ کا فضل اور کرم شامل احال رہے گا اس میں یا حکیمو یا علیمو یا حکیمو یا علیمو اس میں ہزار دفعہ صبح ہزار دفعہ شام کو لیکن بیٹھ کے ہرگز نہیں پڑھنا آپ نے بیٹھ کے پڑھائی گوئے نہیں کرنی زیادہ صرف نماز پڑھنی ہے قرآن کریم جتنا بھی بیٹھ کے پڑھ لیں چاہے آپ ایک آیت پڑھیں چاہے سو پڑھ لیں چاہے جتنی مرضی پڑھ لیں ٹھیک ہے اس میں آپ جتنا خشو خضو کے ساتھ اپنے جسم کو تکلیف نہیں دینی بلکہ سکون کے ساتھ جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھیں اول آخر گیارہ دفعہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد ہی یا حکیمو یا علیمو یہ چرتے پھرتے ہزار دفعہ صبح ہزار دفعہ شام کو کوشش کریں کہ آپ تیز تیز چل کے پڑھیں تاکہ اندر کی کیفیت آپ کی اس میں میں نے کتابوں میں لکھا ہے جتنی بھی اسراتی کیفیت ہوتی ہے جتنی بھی اسراتی بد کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ایکسرسائز کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے جب ہم یہ تریپی دیتے ہیں تو اس میں آپ کے بدن سے وہ کوتیں خارج ہوتی ہیں جو آپ کے بدن کو جکڑ بند کی ہوئے ہیں آپ کا جو سسٹم ہے نا اس کو قابو کیا ہوئے پورے جسم کو جس طرح رسے لپیٹ کے بند کیا ہوتا ہے نا اسی طریقے سے آپ کا جسم گھٹا گھٹا رہتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں تو اس کو جیسے جیسے ہم ان بلوں کو کھولیں گے پروردگار کی رحمت اور برکت ہوگی اس کے ساتھ صفیت کپڑا فائی ویارڈ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا نا بس چھوڑیں اس بات کو اس بات کو ہم دائب کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے پھر آپ پری بک میں آپ پوچھیں تو پھر آپ کو بہت سی باتیں آپ کو میں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے یا حکیمو یا علیمو یا علیمو ٹھیک ہے یہ ہزار دبا صبح اور رات کو سونے سے پہلے جی فائی ویارڈ صفیت کپڑا رات کو رکھیں اور صبح اسے چیارٹی باکس میں دیں ٹھیک ہے اللہ پاک فضل فرمائیں گے دو رکعت نماز نفل برائے شفاہ حجات اس میں آپ نے اللہ سے صرف معافی مانگنی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے دمدرود جو بھی کرتی رہی اے پروردگار جتنی بھی یہ چیزیں ہیں مجھے دکھا دیں آئی رات ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو جو آپ نے کیا جس کی وجہ سے یہ گڑ بڑ آپ کے اوپر آئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اللہ نے مجھے توفیق بکشی ہے کہ میں جو چیز بتاؤں آپ عمل کریں تو آپ کے سامنے وہ چیز آ کے کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ پہلے یہ سن لیں میری بات کہ آپ نے دور کا نواز نفل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کرنے برائے شفاہ و حاجات سلام پھیرنے کے بعد گیارہ دفعہ درود ابراہیمی تین مرتبہ صورت فاتحہ تین مرتبہ صورت اخلاص اور گیارہ مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی سجدہ ریزو کے یارب العزت یہ جو بھی بلائے ہیں جو بھی مسائل ہیں جو بھی پریشانی ہیں ان کی جو بھی وجوہات ہیں مجھے دکھا دیں اور ان کا خاتمہ فرما دیں ٹھیک ہے اور مجھے شفاہ کلی اطاف فرما جیسے جیسے باقی اپنی امراض کے حوالے سے اپنی کیفیات کے حوالے سے اپنے جی پی اپنے ڈاکٹر اس کے مشورے کو ہنڈر پرسنٹ اس کو جا رہی ہے ساری رکھیں